جمع کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ریاست میں درشتگردی کے تازہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ پروڈوسیوں کے ساتھ ہمارے ابھی بھی مسائل پائے جاتے ہیں اور ان اور کاروائی کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی حکومت آئے اس طرح پار درازندازی کا سلسلہ جاری رہے گا ہمیں اس صورتحال سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے جبکہ امنات یاترہ بھی ہونے والی ہے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے ملتنسی is not over yet you are absolutely right and your predictions always you see unfortunately we still have problem with our neighbor and the problem with neighbor will not be solved by military action no military action has solved anything ڈا لوگاً ڈالیو آہن بگی ڈا گی نیوکرین رسی ڈالیو ہیاری ڈا رسی جنہوں پس میگنیں کہ روم گروہ کامیڈا اور ایک بڑی کیا ڈا رو حیرت وکرن وکرن وڈتظر انکار رہی ڈا رہی رہی ایک دونل ڈا دارم بگی کسی قرن بگی کہ between Hamas and the Israelis they will have to find a solution and this is the way we find that in India also unless we talk to our neighbours we will not be able to solve the problem that we have here because these terrorists are coming over the border and they continue to come whichever government tomorrow is in here we will have to still face the same thing